ہلو گائز ویلکم تو بی ایفٹی فیملی اوفیشیل یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں گائز ہم بات کریں گے ڈیلی کپٹل ویسس پنجاب کنگز کے بیچ میں جو میچ ہونے والا ہے آج شام سالہ ساتھ بجے ویڈیو شروع کریں گائز اس سے پہلے آپ کو بتا دیں گے ہمارا ٹیلگرام چینل گائز ضرور جوائن کر لے گا کل بھی ہم نے گائز خود اچھا ریزلٹ لائے ہیں روز کی طرح گرنگ لیگ میں بھی کافی شاندار یہ تیس ہزار میمبر کا ریزلٹ ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ٹیم تھی اور سمال لیگز میں بھی کائز اپ ٹو فائن میمبر ہم نے کلین سویپ کی ہے کافی اچھی طریقے سے تو آپ ہمارا ٹیلگرام چینل جوائن کر سکتے ہیں سمال لیگ ٹیمز کے لیے آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں اگر آپ ہماری لینک سے اس پر سائن اپ کرتے ہیں تو آپ کو سپورٹسی پر ہماری طرف سے دس ہزار روپے گیو مل جائے گا اس ویڈیو کے نیچے اس کی لینک آپ کو دے دوں گا کمنٹ سیکشن میں بھی دے دوں گا تو ضرور جوائن کیجئے گا اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں دو ٹیم فری میں ڈال سکتے ہیں اور یہاں کا کمپیٹیشن لیول بہت کم ہوتا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ میری ٹیم تھی اور یہ ٹیم یہاں پر 30,000 لوگوں میں 78 رنگ لائی ہے تو یعنی یہاں پر کمپیٹیشن لیول الگی ہے تو آپ بلکل اس کو جوائن کریں اور یہاں پر سائن اپ کریں اس کی لینک آپ کو نیچے مل جائے گی ریفر کوڈ آپ یوز کریں گے بیف ٹپس تو آپ کو یہاں سے 500 روپیس کا بونس ملے گا جو آپ چاہے دس روپے کا بھی کونٹس کھلو گے تو وہ دس روپے بھی آپ کے کم ہو جائیں گے یہاں پر بات کرتے ہیں اس ویڈیو کی آج کے میچ کی تو اس ویڈیو میں اس کافی ہیلپول ٹپس آپ کو بتاؤں گا روز کی طرح میں روز جو پانچ ساتھ پک اپنے بتاتا ہوں اس میں سے چار یا پانچ موسٹلی آپ کے لئے گرینڈ لیک میں سپیشل ہی ہوتے ہیں تو بات کرتے ہیں وینیو کا جس کرے گا باربون سٹیڈیم مومبئی پہلے یہ میچ پونے والے وینیو پہ ہونے والا تھا لیکن بگاوز آف کوویڈ یہ شفٹ ہو گیا یہاں پر باربون سٹیڈیم مومبئی پر بات کرتے ہیں گائز میچ کی تو دیکھیں آپ یہاں سے اس وینیو کی اوپر پنجاب کنگز نے آٹھ میچ کھیلے اس میں صرف دو میچ ہی جیتے ہیں وہیں ڈیلی نے گائز یہاں پر سوری میں یہاں پر لکھنا بھول گیا ایک سیکنڈ ایڈیٹ کر دیتا ہوں میں اس کو تو گائز ڈی سی نے یہاں پر سات میچ کھیلے جس میں سے تین میچ جیتے ہیں بات کرتے ہیں گائز ہیٹو ایٹ کی تو دونوں ٹیموں نے اٹھائیس بار سات میں کھیلے ہیں پندرہ بار پنجاب کنگ کی جیتی ہے اور یہاں پر دلی کی ٹیم جیتی ہے تیرہ بار تو کہہ سکتے ہیں ہیٹو ایٹ میں کچھ زیادہ فرق ہے نہیں حالانکہ وینیو پر اچھا کانسا ڈیفرنس ہے دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں بات کرتے ہیں لازد دو میچ کیسز اس وینیو پر جو ہوئے ہیں باربون سٹیڈیم پر اس پہ کیا observation رہا ہے یہ دیکھو آپ کے بہت زیادہ کام میں آگا جیسا میں بولتا ہوں کہ تین چار سینریو اپنے mind میں رکھے گرینڈ لیگ ٹیم بنائیے تو دو سینریو تو یہاں پر ہی آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھو جو پہلا میچ ہوا تھا اس وینیو پر اس میں دیکھو دو ست سترہ بنے تھے پانچ وگٹ گرے تھے پہلی پاری میں اور جو چیزنگ کر رہی تھی ٹیم یہاں پر وہ دو ست سترہ پہ ٹیم پوری کو decided اور first inning میں اسی میچ میں دیکھو کیا ہوگا تھا 3 وگٹ ملے تھے fast baller کو right arm fast کو 2 وگٹ ملے تھے off spinner کو وہاں second inning میں کیا ہوگا دیکھو right arm obricks spinner کو 1 وگٹ ملا le hex spinner کو 5 وگٹ ملے یہاں پر اور right arm fast کو 1 وگٹ اور left arm fast کو 1 وگٹ یعنی کیسکتے ہیں 2 وگٹ player کو اور 6 وگٹ یہاں پہ ملے spinner کو second inning میں تو یہ آپ کے لئے ایک بہت important چیز ہے دھیان رکھنا بات کرتے ہیں گایس پھر دوسرا میچ اس وینیو پو اس میں دیکھو 199 منا چار وگیٹ گرے فرس ٹرنگ میں اور جو ٹیم یہاں پر چیز کر رہی تھی وہ 181 پر کولیپس ہو گئی یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں 18 رن سے رہ گئی ٹیم چیز کرنے والی یہاں پھر صرف سات رن سے رہ گئی کولیپس ہو گئی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب چیز بھی یہاں پر ہو جائے گا ضروری نہیں ہے ہر وقت اتنا ہی ٹوٹل ہو لیکن ایک ہائی سکورنگ میچ آپ کو دیکھ سکتا ہے 180 قریب سکور یہاں پر بن سکتا ہے 180 سے لے کے دو سو کے بیچ میں جیسا دو میچوں میں دیکھا گیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ سینیریو فرسے ریپیٹ ہو کہ ذرا سے سے چیزنگ ٹیم رہ جائے اور یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ فرس ٹرنگ میں بھی زیادہ وگیٹس آئیں جیسے کہ یہاں پر چار اور پانچ ہی آئیں تو ہو سکتا ہے یہاں پر زیادہ بھی آئیں تو یہ تین چار سینیریو آپ کے mind میں ابھی سے آگئے ہوں گے تو جو یہ والا میچ ہوا تھا جس پر تارگیٹ تھا 181 پر ٹیم کو لیپس ہو گئی تھی اس میں دیکھو فرس ٹرنگ میں ایک وگیٹ ملا تھا لیک سپنر کو دو وگیٹ ملے تھے لیفٹ آم فرسٹ کو اور ایک وگیٹ ملا تھا لیفٹ آم اوٹھوڈوک سپنر کو یعنی ایک وگیٹ ملے تھے دو وگیٹ پیسر کو بھی کہ آپ کو دو سینیریو سے ٹیم تو یہ ہوئی گئی آپ کے سامنے ایک میں آپ کو چیزنگ ٹیم کے سپنر زیادہ ہیوی ٹیم بنانی ہے ایک میں پیسر ہیوی ٹیم بنانی ہے چیزنگ ٹیم کے یہ دو سینیریو آپ کو mind map رکھنے ہیں بات کرتے ہیں کہ اس پلینگ 11 کیا رہے گا تو ڈی سی کی طرف سے ڈلی کی طرف سے آپ دیکھ لیجئے پرتوی شو ڈیویڈ وارنر مشل ماش کا تھوڑا سا ڈاؤٹفل ہے رشب پانت رومین پاویل للے دیادب رائٹ آم عبرک سمینر حالانکہ آور لاسٹ میچ میں ان کو نہیں ملا تھا لیکن ایک آت دو آور کی امید تو میں ان سے کرتا ہی ہوں اکشر پٹے لیفٹ آم آتھوڈاک سمینر شردول ڈھاکو رائٹ آم فاسٹ کلدی پیادب لیفٹ آم چائنا من خلیر لحمد لیفٹ آم میڈیوم مستفیزو رحمان لیفٹ آم میڈیوم بات کرتے ہیں گے سٹارٹنگ آورز ڈلی کی طرف سے ڈالیں گے خلیر لحمد مستفیزو رحمان شردول ڈھاکوٹ اور ڈیت آورز میں بھی آپ کو یہ تینوں ہی دکھیں گے اور لاسٹ میچ میں کلدی پیادب بھی دکھے تھے ڈیت آور میں بات کرتے ہیں گے اس پنجاب کنگز کی تو یہاں سے کائز آپ کو شکر دمن دکھیں گے میانک اگروال دکھیں گے جونی بیرسٹو دکھیں گے شکر دمن کے بارے میں آگے ایک چیز بتاؤں گا لیونگ سٹن لیکس پینر ہے جیتے شرما شارک خان اوڈیاں سمیت رائٹ آم فاست میڈیوم کجیسو رابادہ رائٹ آم فاست ویبا برورو رائٹ آم فاست میڈیوم اشدیب سنگھ لیفٹ آم میڈیوم فاست راول چیر لیکس پینر سٹارٹنگ آورز پنجاب کی بات کریں تو اشدیب سنگھ ویبا برورو رابادہ ویڈیو دینی ہی تھی تو ریکارڈنگ کر رہا ہوں ای ہوپ آپ کو زیادہ دیشٹرمنٹس نا سنائی دے ویڈیو دینیو ہی دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو اوڈیاں سمیت بھی دیکھ سکتے ہیں بات کرتے ہیں کجیس پلیئر کی پرفارمنس اس وینیو کے اوپر جب کھیلتے ہیں آپ کے لیے امپورٹنٹ یہاں سے پرتوی شاہ نے اس وینیو پر دو بار بیٹنگ کی ہے دوسری پاری میں نو کیا دست کیا ہے حالانکہ ٹیلنٹیٹ پلیئر ہیں پرتوی شو بیس تیس چالیس آرام سے کر دیتے ہیں ڈیویڈ وارنر پہلی پاری میں 43 کیا دوسری پاری میں 7 کیا اور 2 کیا ہے مچل ماش نے پہلی پاری میں 15 کیا دوسری پاری میں 14 اور 15 کیا ہے رشاپ منت پہلی پاری میں 31 کیا دوسری پاری میں دیکھئے مطلب تینوں ہی پاری میں ہم کہہ سکتے ہیں تین میچ جو اس وینیو پر کھیلیں دونوں ہی پاری میں اچھا کیا ہے 31, 79, 43 تو یہ ایک مست ایپ پیک آپ کے لئے ہو سکتے ہیں رومین پاول نے 20 کیا ہے اس وینیو پر دوسری پاری میں بیٹنگ کرتے ہوئے للے تیادا انہیں دوسری پاری میں بیٹنگ کرتے ہو 25 نوٹ آؤٹ رہے ہیں اکشار پٹیل کی یہاں سے بات کریں پہلی پاری میں دو میچ میں ایک وگٹ ہے دوسری پاری میں پانچ میچ میں تین وگٹ ہے اور اوورال یہاں پر سات میچ میں سے تین میچ میں وگٹ لیس بھی رہے ہیں یہ چیز بھی آپ کو دھیان رکھنی ہے ویڈا بیٹ اکشار پٹیل نے دیکھو 22 کیا پہلی پاری میں 14 کیا 13 کیا اور 2 کیا ہے دوسری پاری میں 24 اور 8 کیا ہے شرط الٹھاکور نے اس وینیو پر دیکھو پندرہ میچ میں 19 وگٹ نکالے ہوئے ہیں اور پانچ میچ یہاں سے وگٹ لیس بھی رہے تھے کلدی پیادف کی بات کرتے ہیں پہلی ہی پاری میں دو بار بولنگ کی ایک میچ میں ایک وگٹ نکالا اور لیفٹ آم چاہینا میں نے تو آپ کے لئے ایک ایمپورٹنٹ پک ہو سکتے ہیں خلی لحمد گائز دو وگٹ ہے کافی انگنوڈ پلیئر کہہ سکتے ہیں اس میچ میں انڈر ایٹڈ پلیئر اور انگنوڈ پلیئر جو ہوں گے گرینڈ لیگز میں آپ کے لئے ایک سوڑی قسمت آپ کی بدل بھی سکتے ہیں یہ پلیئر پہ دھیان دینا مستف حضور رحمان نے ایک ہی میچ میں اس وینیو پہ پہلی پاری ہم بولنگ کرتے ہیں وہ تین وگٹ نکالے ہیں بات کرتے ہیں اس پنجاب کی تو یہاں سے کائز آپ دیکھئے میانگ کگروان نے اس وینیو پہ دیکھئے 52 کیا ہے پہلی پاری میں سوری 52 کیا پہلی پاری میں پھر دوسری پاری میں 68-26 یعنی آپ پر چار میچ کھیلے اس میں سے دو میچ میں تو کافی شاندار پرفارمنس دیا ہے شکر دمان نے اس وینیو پہ جب بھی کھیلا ہے پہلی پاری میں ہی کھیلا ہے تو 79 کیا ہے 52 کیا 16-30 9-70 لاسٹ میچ اچھا گیا تھا اس وینیو کے اوپر ان کا اور شکر دمان جیسا کہ یہ سب جانتے ہیں needs no introduction جونی بیرسٹو نے 12 کیا اس وینیو کے اوپر لیام لیونگسٹن نے اس وینیو پہ پہلی پاری میں دو کیا ہے اور دوسری پاری میں بالنگ کی تو وگٹ لیس گئے جتے شرما 30 نوٹ آؤٹ پہلی پاری میں شارک خان نے 15 کی ہے اس وینیو کے اوپر بات کہتے ہیں اوڈیاں سمیت کی تو ایک نوٹ آؤٹ یہ رہے تھے اس کے بعد انہوں نے یہاں سے چار ویکٹ نکالے تھے دوسری پاری میں بالنگ کرتے ہوئے جس کے بات سے لوگ انہیں لینے لگے ہم ان کو شروع سے لیتے تھے بیکاس ہم کو پتا ہے کہ یہ ہیٹر بھی ہیں موقع ملتا ہے تو بیٹ سے ہیٹنگ بھی کر سکتے ہیں ویکٹ بھی نکال سکتے ہیں لیکن لوگ اب ان کو ہر میچ میں اس لیے لینے لگی ہیں کہ انہوں نے چار ویکٹ اس وینیو پر نکال لیے تھے اور شروع کے دو تین میچ پٹے تھے تو تب کوئی نہیں لے رہا تھا ان کو تب ہم لیے تھے ان کو تو ہم ہمیشہ پلیئرز کو بیک کرنے جو کیپیویل پلیئرز ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ یہ ہی سکھاتے ہیں کجی سور آبادہ نے دوسری پاری میں اس وینیو پر بالنگ کرتے ہوئے سیکنڈ پاری میں دو ویکٹ نکالے غیباب عروربرا نے ایک ویکٹ نکالا پہلی پاری میں عرشدیب سنگ ویکٹ لیس رہے عرشدیب سنگ کا حالہ ہی کوئی خاص سیزن جا بھی نہیں رہا ہے جس آپ سے آپ دے ہو ابھی یہ کچھ میچ تو مشکل سے ایک آدھی ویکٹ انہوں نے نکالا ہوگا اتنے میچ ہو گئے تو کوئی خاص سیزن جا نہیں رہا ہے تو آج کے لیے یا تو ایک بہت بڑے ڈساپوائنٹمنٹ پھر سے ہو سکتے ہیں آپ کے لیے یا تو پھر یہاں سے دو ویکٹ تین ویکٹ آپ کے لیے دے سکتے ہیں تو گرینڈ لیگ میں مست ہے ایک آٹ ٹیم میں ٹرائے کر لینا اگر زیادہ سے کھیل رہا ہے تو راہل چہر بھی ویکٹ لیس رہتے ہیں اس مہینے پر دوسری پاری میں بالنگ کرتے ہیں حالانکہ راہل چہر تیلنٹیڈ سپنر ہے تو دیکھ لینا آپ اپنے ساپ سے بات کرتے ہیں اس کومن ویس کپٹن آپ کو کون دیکھیں گے کپٹن ویس کپٹن اس میں میچ میں آج کے دل سمال لیگ میں شکر دوان لیونگ سٹن مہینگ اگروال رشب پن ڈیویڈ وارن اور پریتوی شو یہ گایز کچھ ایسے پکس ہیں جو آپ کے اپنیٹس کپٹن ویس کپٹن بنا کے آ سکتے ہیں اور آپ کو بھی ٹرائے کرنا ہے کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کو نہیں کرنا ہے بات کرتے ہیں پلیئر ٹو وارچ آٹ میرے لیے کونسے پلیئر ٹو وارچ آٹ رہیں گے یہی پکس جو ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ان میں سے چار سے پانٹ تیلی گرینڈ لیگ میں اچھا امپیکٹ فل پرفورمانس دیکھے جاتے ہیں تو کپٹن ویس کپٹن آپ ان کو سمال لیگز میں اپنی رسک پر کر سکتے ہو ایک کومن کپٹن کے ساتھ ایک وائس کپٹن آپ ان کو دے سکتے ہو یا گرینڈ لیگ میں تو کپٹن وائس کپٹن مست ٹرائے کرنا اچھے کومبینیشنز کے ساتھ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے سینیریو کے حساب سے بات کرتے ہیں دیکھو ملے کونسے پلیئر رہیں گے مستفیضور رحمان رہیں گے خلیل صرف گرینڈ لیگ کے لیے آپ کو سجیشٹ کروں گا کپٹن وائس کپٹن سی اوڈیانس میں ملے پلیئر ٹو وچ آؤٹ شکر دوان جیتے شرما کلدی پیادف لالی تیادف اور ربارڈا یہ کچھ پلیئر ہے لالی تیادف سے امید کرو بیٹنگ بولنگ ڈونوں سے کونٹریبیوشن دینے کی حالانکہ دونوں میں سے ایک چیز سے تو اچھا کونٹریبیوشن دے سکتے ہیں باقی شکر دوان کا اوپر میں نے آپ سے بولا تھا تو شکر دوان کا اس لاسٹ میچ میں میں اگروال کیپٹنسی نہیں کر رہے تھے شکر دوان کیپٹنسی کر رہے تھے اور لاسٹ ٹائم جب انہوں نے کیپٹنسی کی تھی وہ تھی دوہزار سولہ میں اور اس میچ میں بھی کچھ اچھا نہیں کیا تھا تو کیپٹنسی کر رہے ہیں تو پریشر ایک الگ ہوتا ہے اور آج اگر کیپٹنسی نہیں کریں گے تو وہ پریشر فری لی ہوگی یہاں پر کھیل سکتے ہیں تو شکر دوان مست ہے پلیئر ٹو وچ آؤٹ آج کے لیے میرے میچ میں اور باقی کے یہ سارے پلیئرس میں لیے مست ہے پلیئر ٹو وچ آؤٹ ان کے بیسس پہ میں اپنی ٹیمز بناتا ہوں کچھ کامل پلیئرس ان میں روٹیٹ کر رہتا ہوں تو یہ ہی آپ کو پرنا ہے باقی گئیز اگر اس ویڈیو میں کچھ رہ گیا ہو پتانے کا تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہو باقی آپ کو ایک چھوٹی سی ایڈوائز دوں اگر آپ میری ایڈوائز مانو گے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے آئی بیل میں اس کو بہت زیادہ ہائپ کیا جاتا ہے آئی بیل کو حالانکہ اتنا کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن آپ کے لیے ہائپ کیا جاتا ہے لیکن لوگوں کو اس سے کمانا ہے تو اتنا زیادہ اپنے مائنڈ میں نہیں بھلا کرو اتنا زیادہ ویڈیوز ٹھیک ہے اتنا زیادہ لائی سیشنز اٹینڈ کر کے لوگوں کے کیونکہ کیا ہے آپ کا ایک در اینڈ آف در دی آپ کا مائنڈ میں اتنا زیادہ آپ دارٹا کنزیوم کر لیتے ہو کہ آپ کا ایکزیکیوشن ہو جاتا ہے سیرو تو میں اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب بے یار یہ تو میں کری رہا تھا لیکن میں نے کرا نہیں تو اس لیے سمپل رہ کرو میں نہیں کہتا ہوں آپ مجھے ہی فالو کرو آپ جس کو بھی کرتے ہو اس ایک بندے پہ سٹک رہو ٹھیک ہے اسی کی ایڈوائز سنو اسی سے سچیٹس لو سب کچھ مطلب ایک ہی کو فالو کرو تو وہ آپ کو لانگ ٹرم میں بینیفٹ دیکھے جائے گا اگر آپ سوچو کہ میں پچاس جگے سے انفرمیشن دماغ میں بھر لوں تو بھائی آپ ایکسیکیوٹ اس کو نہیں کر پاؤگے کیونکہ پھر ہو جائے گا آپ اوور نولیج ہو جاؤ گے اور اوور نولیج کبھی بھی کھانی کارک ہی ہوتی ہے نہ آپ اس کا سعی سے یوز کر پاؤ گے اور ایک دا اینڈ آف دا میچ آپ کو ریگریٹ ہوگا کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھ لو ہم کبھی بھی اگر ایک کروڑ دو کروڑ ویننگ والی ٹیم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اب بے یار اس میں ہے کیا لگتا ہے تو یہ چیز آپ کو دھیان لکھنی ہے کہ زیادہ ڈاٹا نہیں وہ کرو آپ صرف بیسک فالو کرو یہاں پر آئی پیل بہت بیسک سی ٹیم جیت رہی ہے ایک دو پلیئر ہی ہوتے ہیں بس انہی کا کھیل ہوتا ہے تو یہ آپ سینیریو اپنے دیماغ میں بنا کے رکھ لو ایک کہیں نوٹ کر کہ میں اس سینیریو پہ ڈیلی ٹیم بناوگا یہ میرے چھ سینیریو ہیں کچھ ڈاپ آٹر والے ہوں گے کچھ میڈل آٹر والے ہوں گے ٹھیک ہے کوئی کومبنیشن اگر پاسٹ میں آپ گرین لیگ جیتا ہے تو اس کومبنیشن سے آپ بناؤوگے اس بیٹنگ نمبر سے یہ کچھ آپ لکھ یقین مانو اگر آپ ایسا کر لیتے ہو اور ڈیلی اس کو فالو کرتے ہو اپنے کنوکشن کو ڈیلی فالو کرتے ہو اپنے شٹائل کو ڈیلی فالو کرتے ہو تو آپ کو یہاں پر profit ہی profit ہو کبھی نہیں ہو کھ باقی کچھ لگتا ہے میں نہیں بتائے آپ تینوں پہ ہمیں فالو کر سکتے ہو اور سپورٹ سی ضرور ڈاؤن وڈ کر لی نا سائن اپ کر دیو اپ 500 روپیز بونس یہاں سے ملے گا ہماری طرف سے thank you for watching the video